بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان دلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا باقائتہ آغاز ہو چکا ہے آج کی اس نشست کے مہمانے خصوصی جناب زبیر گوندل صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کے ساتھ جیائی یوت کے دیگر قیادت جنوبی پنجاب اور ڈسٹرک بھاولپور کی قیادت بھی ہاں موجود ہے جماعت اسلامی یوت کا یہ کنوینشن بھاولپور کے نوجوانوں کے لئے ایک امید کا پیغام ہے یہ آج کا پروگرام جماعت اسلامی یوت کا یہ بھاولپور کے نوجوانوں کو یہ امید دلاتا ہے کہ ان کے مسائل کا حل گزرتے ہوئے چند لمحات ان کو یوٹیلائز کرنے کے لئے انہوں نے انتہائی مختصر وقت کے اندر یہاں پر نوجوانوں کی ایک خوبصورت نشست رکھی ہے میں خطاب نہیں صرف چند کلمات کے بعد چاہوں گا کیونکہ نماز عشاء کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے کہ ہم قائد محترم کی ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں اور یہ ریاست بھاولپور کے جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب تحریک پاکستان مسکل وقت میں پڑی ہوئی تھی تو ایسے میں یہاں کے نواب سر صادق محمد خان عباسی قائد عظم محمد علی جناہ سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قائد عظم اگر خدا نہ خواہد اور امیر صاحب جائیں یہ بھی سر پرستی فرما رہے ہیں کہ امیر صاحب جائیں یہ تو بہت آپ سب کو عفیز بھائی آپ بھی آگے رہے ہیں یہاں ہمارے صاحب مہربانی جی اب آپ لوگ حلب پڑھیں گے میں آپ کو حلب پڑھا رہا ہوں جیسے حلب اٹھایا جا رہا ہے اور جو لوگ باقی ذمہ دران ہیں وہ بھی سارے اپنا اپنا ہاتھ اوپر کر لیں جو نیشے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کندے کے برابر کر لیں ایسے جیسے میں نے کہا ہے جس طرح آپ کی یہ ذمہ دران نے کیا ہے اور آپ لوگ آواز بلند اس طرح سے بولیں گے کہ کم از کم اس محلے میں تو پتا چل جائے کہ یہاں جماعت سلامی یوت کے نوجوان جائے ہیں وہ حلب اٹھا رہے ہیں تو اس لئے آواز آئے گی نا انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ ایسے زبردست نا انشاءاللہ تو میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں گے سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں عظم کرتا ہوں عظم کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے رسول کی محبت کو کی محبت کو ہر چیز پر ہر چیز پر مقدم رکھوں گا مقدم رکھوں گا میں عظم کرتا ہوں میں عظم کرتا ہوں کہ کرپشن سے پاک کرپشن سے پاک پر امن پر امن اسلامی اسلامی ترقی یافتہ ترقی یافتہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کوشش کروں گا کوشش کروں گا پاکستان کی پاکستان کی سالمیت خودمختاری کے لیے جان لڑا دوں گا ملک میں اماندار باصلاحیت قیادت کے چناو کے لیے اپنی صلاحیتیں بروے کار لاؤں گا اور اپنے بوٹ کو اماندار شخص کے حق میں استعمال کروں گا جے آئیوت کے قوائد کا قابن اور وفادار لہوں گا اللہ تعالی مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا کرنے گا آمین بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک اپنی جوہوں پر آپ تصدیل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ دو سو پنتالیس پی پی باولپور کے اندر ہم موجود ہیں اور ملک فیصل صاحب کی سربرائی میں یہاں نوجوانوں کا یود کنونشن ہو رہا ہے زیشان اختر صاحب امیر زلہ یہاں پر جو ہے وہ اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں نوجوانوں کو ہم اویرنس دے رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ بندوق کی گولی سی بڑی طاقت ہے آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر آنے والے بلدیات کے اندر الیکشن میں بھی حصہ لینا اور اپنے ووٹ کا ٹھیک استعمال کرنا ہے جنابے سراج الہک صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر پچاس فیصل ٹکٹ نوجوانوں کو دیے جائیں گے اس کے نتیجے میں ملک کے اندر تبدیلی آئے گی نوجوان آگے بڑھیں گے یہی نوجوان کے عادت جب اس بات کو سمجھے گی تو اس کے نتیجے میں مایوسی ختم ہوگی اور پاکستان کے اندر روشنی آئیں گی جھوٹے نعرے دینے والوں نے تبدیلی کے وہ ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ وہ گھروں کو واپس جا رہے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے ملک کو لوٹا ہے ان کا انجام بھی قریب ہے اور یہ ملک ترقی کرے گا اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنے گا بہت بہت شکریہ زبیر احمد گوندل صاحب آج یہاں تشریف لائے ہیں صدر جیائیوت پاکستان ان کی ہدایت پر ہم نے بہاولپور میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یونٹ سازی کے کام کا آغاز کر دیا ہے آج اٹھارہ یونٹ کے صدور نے حلف اٹھایا ہے اور انشاءاللہ بہاولپور کے ہر گلی ہر محلے میں جیائیوت کی ٹیم بنائیں گے اور جیائیوت کی اس ٹیم کے ذریعے آنے والے بلدیاتی اور عام انتخابات میں انشاءاللہ یہاں سے جماعت اسلامی کا جو بھی کیری ڈیٹ ہوگا وہ ہی جیتے گا انشاءاللہ بھائی کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے بہاولپور میں آئے اور ہمیں انہوں نے وقت دیا یہ نوجوان آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے نام نیہات تبدیلی کو مصطرد کرتے ہوئے حقیقی تبدیلی کی طرف قدم رکھنے کے لئے یہ یہاں پر کٹے ہیں اور انشاءاللہ یہ سراجالحق صاحب اور زبیر بھائی کے کندے سے کندہ ملا کر کام کرنے کے لئے اور کسی بھی قربانی سے دریکھ کرنے کے لئے تیار ہیں